علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینہ میں حضرت علی نے کہا بھی کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ حارون کا تھا حارون کو چھوڑ کر گئے تھے نا یہودیوں کے پاس جب گئے تھے تورات لینے کے لیے تو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ تو یہ حضرت علی ہے نزی اللہ ان کے بارے بھی میرا ان کی کیا عظمت میری نگاہ اس زمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اور ان کے ساتھیوں کی عزہ و وقارب کی تاریخ انسانی میں یہ عظم حمد شجاعت مسابرت صبر استقلال استقامت اس کی بہت روشن مثال بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا وہ جو ملوکیت آگئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ حرہ ہوا میں نے گنوا دیا اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لئے لائق شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے لیکن حضرت حسین کا ایک اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے یہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں لیکن انہوں نے قتل کیا اصل قاتلان کو کوفی وہی سبائی البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یاددار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جس طریقے سے کہ آشورہ محرم میں یاد بنائی جاتی ہے جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دی کہ دیکھئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا ہے جو واقعہ کربارہ سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گناہوں نہ واقعہ بننگ بیہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف خوج بھیجی اور خوج کو جب مدینہ فتح کر دیا تین دن کے لیے حلال کر دیا جو چاہو کرو یہاں جسے چاہو مارو جسے چاہو لوٹو جس کا گھر چاہو برباد کرو جس عورت کو چاہو ریپ کرو اور یہ مدینہ تو نبی کے اندر ہوا ہے تو کاتھ کھانے والی ملوکیت کے اندر وہاں سے واقعہ تھے عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے انہوں نے حکومت قائم کی تھی لیکن یہ کہ وہ تو چھ سال کے لیے کامیاب بھی رہے ایک حکومت قائم کی بنو میہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بالاخر ان کی حکومت بھی ختم ہو گئے پھر حضرت زید کھڑے ہوئے انہوں نے بغاوت کی وہ بھی ناکام رہ گئے پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ناکام ہو گئے شہید ہو گئے پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک چھٹی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی یہ تو جس کی لاتھی اس کی بحث جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا جس قبیلے میں زیادہ عسمیت ہوگی مضبوط ہوگا متحد ہوگا طاقتور ہوگا اس کی حکومت ہوگی البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو صوفیاء اکرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا اور بالکل وہی کام ہے کہ جو عیمہ اہلِ بیعت کرتے رہے حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد باقی امام محمد جعفر صادق اور اس کے بعد بھی پانچ اور کسی نے بغاوت نہیں کی جیسے علماء اکرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء اکرام کام کر رہے تھے ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت روحانی تربیت اور تسکیہ کر رہے تھے کسی نے حکومت کو چڑے نہیں کی نوٹ کر لیجئے اس بات پھر میں نے ارز کیا کہ جہاں تک خلفاء سلاسہ کی شہادت کا اور شہادت حسین یا سانح کربرا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعیر کا تعلق ہے اصل میں اس کو نہیں سمجھ سکتے لوگ جب تک کہ ریولیوشن اور کاؤنٹر ریولیوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے جب کسی ملک میں کسی خطہ ارزی میں کوئی انقلابی تحریک چل رہی ہوتی ہے ظاہر بات ہے ابتدا میں تو انقلابی لوگ چل ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں ضعیف ہوتے ہیں ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا لیکن کشاکش کے دران ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر جو مخالف انقلاب وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہماری پیش نہیں جا رہی اب ہمارا بس نہیں چلے گا لہذا سر جھکا دو اسے پنجابی معاورے میں کہا جاتا ہے نیمی پاؤ اس وقت کو گزارو اب اس کے بعد پھر کوئی موقع بلا تو دیکھیں گے کہ اس انقلاب کو ہم انڈو کر سکیں کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس یہ اصل میں فلسفہ سمجھ میں نہ آئے اور ریولیوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے سیرت کو نبی سمجھ میں نہیں آسکتا منحج انقلاب نبوی میری کتاب ہے اس کو پڑھئی ہے تو سیرت کا بہت تجزیہ آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کی آنچے کھول دے گا کہ سیرت کو ہم کیا سمجھ کے رہے اور سیرت اصل میں ہے کیا بہرحال یہ کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس تھیں کہ جب عرب میں حضور کو فیصل قلقوت حاصل ہو گئے تو جو بھی مخالفین تھے انہوں نے سر جھکا لیا سرنڈر کیا اسلام لے آئے گویا کہ چھپ گئے اسلام کے لئے بادے میں لیکن وہ تھے اسی دھاک میں کہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر ہم اس نظام کو تہو بالا کر دیں تلپٹ کر دیں یہ ردن عمل سب سے پہلے خود عرب کے اندر پیدا ہو تمہیں مشرقین عرب کو جب سورہ توبہ کی پہلی چھے آیات نازل ہوئی ہیں جن میں الٹی میٹم دے دیا گیا کہ اب کسی مشرق قبیلے سے کوئی معاہدہ اللہ کا اس کے رسول کا نہیں ہوگا تمہیں چار مہینے کے مولت دی جا رہی ہے یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا یہ بہت سخت آیات ہیں قرآن کی سورہ توبہ کی ابتدائی چھے آیات ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ اس آپ کو معلومت کے مصفح میں یہ واحد صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نے لکھی بھی آپ کو اندر آتی باقی ایک سو تیرہ صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو کیا وجہ ہے یہاں کیوں نہیں ہے حضرت علی کا فرمانہ ہے کہ یہ صورت تو تلوار ہاتھ میں لے کر اتری ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے دو اسماع ہیں الرحمن الرحیم تو یہ گویا کہ اس سے اتضاد صورتحال ہے کہ اب تمہارے لئے آخری موقع ہے یا ایمان لے آؤ اور یا قتل کر دیا جاؤں اس میں ایک تیسری گنجائش خود بخود نکلتی تھی یا یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤں اور ایسا بہت سے لوگوں نہیں کیا بھی لیکن اکثر لوگوں نے گردن چکا ہے لیکن رد عمل ظاہر ہوا ایک تو مرتدین کھڑے ہو گئے جنہوں نے نئی نئی نبوتوں کو مان لیا ایک معنیین زکاة کھڑے ہو گئے کہ ہم زکاة تمہیں نہیں دے گئے یہ رد عمل تھا مشرق عرب کا مشرقین عرب کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دفتر فضائل کا یہ بڑا اہم باب ہے ویڈن آئرن فسٹ حالانکہ وہ بہت رقیق القلب کمزور بحیق الجسہ انسان تھے لیکن یہ کہ عظیمت کوہ حمالہ جو ہے ان کے اندر ظاہر ہوئی ہے لیڈن آئرن فسٹ انہوں نے ان ساری جو رد عمل کی جو تحریکیں کی انہیں کچھ کر رہی اور پھر پورے عرب کو گویا کہ حصر نو اس میں اسلام کے نظام کو کنسولیڈیٹ کر کے حضرت عمر کے حوالے کر دیئے رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے دمانے میں جو جنگیں ہوئیں اس میں سلطنت رومہ جو ہے جو اس وقت کی دو سپر پاورز تھیں سلطنت رومہ قیسر روم ہریکلیس ہرقل تھا اس وقت جو قیسر روم تھا حکمران تھا شہنشاہ تھا اور دوسری طرف ایرانی مملکت تھی خسرو پرویس تھا لیکن یہ کہ عیسائیت کے ساتھ اسلام کا اس طرح کا تصادم نہیں ہوا تھا حضور کے زمانے میں بلکہ نجاشی رحمت اللہ علیہ نے تو مسلمانوں کو پناہ دی تھی ماقوقس پیٹری آٹھ جو تھے اس کے الیکزنڈریہ کے انہوں نے حضور کے جو نامہ مبارک گیا تھا اس کا بہت اکرام کیا تکریم کی تحفے بھیجیں حضور کی خدمت میں ہر قل نے بھی کوشش کی تھی کسی طریقے سے جیسے کوئی دھائی سو برس پہلے یا تین سو برس پہلے ہاں تین سو برس پہلے جیسے کونسٹنٹائن جو ایمپرر تھا روم کا اس نے عیسائیت قبول کی تھی اور ساری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی لہذا اس کی سلطنت باقی نہیں اس کی حکومت باقی نہیں اسی طرح ہم سب مسلمان ہو جائیں لیکن اس میں وہ ناکام ہو جائے لیکن یہ ہے کہ کوئی اس نے کنفرنٹیشن نہیں کی حضور سے البتہ ایران کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے پرخ چرڑ گئے ہیں اس نے حضور کے نام مبارک کو چاک کیا تھا حضور میں فرمایا جب اطلاع ملی کہ اس نے اپنی سلطنت کو چاک کر دیا ہے اس کے پکڑے کر دیا ہے بہرحال وہاں رد عمل شدید تھا اور ایرانی جان لیجئے کہ ان کے اندر بہت سٹرانگ نیشنلزم ہے آج بھی ہے سٹرانگ نیشنلزم لہذا ان کے ہاں رد عمل شدید تھا ان کی تو سلطنت ختم ہو گئی نصیح منصیحہ ہو گئی وجود نہیں رہا لہذا وہاں سے جو کاؤنٹر ریولیشن شروع ہوا ہے وہ پھر ہرمزان جو ایک بہت بڑا جرنیل تھا اس نے بڑی ایاری کے ساتھ اپنی جان بچائی تھی یہ بڑا دیچسپ واقعہ ہے کہ وہ یعنی کنڈنڈ تھا اسلامی حکومت کے طرف سے خلافت کے طرف سے کہ وہ جہاں بھی پایا جا اس کو قتل کرنا ہے حضرت عمر کی عدالت میں لاکھے پیش کیا حضرت عمر نے کہا یہ واجب قتل ہیں قتل کر دو اس کو اس نے کہا اچھا مجھے ذرا پانی پلا دیجئے حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی پانی لاو پانی دے دو پانی کا کٹورہ چلے مجھے پہلے زمانت دیجئے کہ جب تک بھئی یہ پانی نہ پیلو مجھے قتل نہیں کیا جائے ہاں 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 ہمارا واحدہ اس نے وہ کٹورہ پھینک دیا پانی کا کرو مجھے قتل کیسے کرو میں نے وہ پانی تو نہیں پیا اس سے اپنے آپ کو بجھایا بہرحال آپ افتلاف کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر کو اس عوضل کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن بہرحال ان کی اپنی مروبت اور شرافت تھی کہ اپنے وعدے کا پاس کیا اس کی سازش سے امو لونو فیروس اس نے حضرت عمر کو شہید کیا یہ گویا کہ دوسری کاؤنٹ ریولوشنی مروبت تھی انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ساری چکی جو چل رہی ہے جیسے چکی کی ایک کلی ہوتی ہے وہ کلی جگہ سے ہر جائے تو چکی کیسے لے گی یہی بات حضرت علی نے فرمائی تھی حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما جب شام کے محاذ پر کچھ پسپائیس ہی ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے ارادہ کیا میں خود جو آنگا محاذ پر اور کمانڈ کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں عبیر المومنین آپ مت جائیں چکی اسی وقت تک چلتی ہے جب تک کہ کلی گڑی ہوئی آپ کلی ہیں اس وقت اس نظام کی جس کے گرد یہ اسلام کی چکی گھوم رہی آپ پر چاہیں لہذا حضرت عمر نے ان کی بات مانی اس قدر سائی بشورہ تھا جو کیا تھا بہرحال انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ عمر ہی کے بل پر چل رہا ہے یہ سب کچھ لہذا عمر کو بیچ سے اٹھا دے نہیں سب بیٹھ جائے گا لیکن ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی امارت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کمزور نہیں تھی اس کے بعد حضرت عمر کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کا انتخاب ہوا اور حضرت عثمان کے بھی دس سال پہلے جو ہے وہ بلکل حضرت عمر کی جو دور خلافت ہے اس کے بلکل مشابع ہیں مماسلی ہمارے دینوں میں یہ تصمع بٹھا دیا گیا ہے کہ سارے بارہ سال شاید فتنہ ہی فتنہ رہا فساد ہی فساد رہا دنگا رہا لڑائی رہی نہیں نہیں دس سال پورا عمل اور جس طریقے سے فتوحات کا سیناب حضرت عمر کے زمانے میں جا رہا تھا اسی طریقے سے حضرت عثمان کے دس سالوں کے دور آگے ہیں آخری دو سالوں میں ایک فتنہ اٹھا ہے یہ فتنہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے مذاہب کیا ہے جو تین سے کنفرنٹیشن ہوئی تھی ایک تو یہ کہ مملکتوں میں سے مملکتِ ہر قل مملکتِ روب مملکتِ ایران روبی سلطنت کی دو ٹرانگیں مسلمانوں نے توڑ دی شمالی افریقہ سے نکال دیا مغربی ایشیا سے نکال دیا لیکن یورپ میں وہ قائم تھا اس کی سلطنت تھی لیکن ایرانی سلطنت کا بلکل تیا پانچہ ہوگی خاتم ہوگی اسی طریقے سے تین مذاہب سے کنفرنٹیشن ہوئی مشرقینِ عرب سے اس کا میں بیان کر چکا ہوں ان کا پہلا بار حضرتِ ابوبکر کے ادھے کلافت میں ہو گیا دوسرے جو عیسائیوں کا معاملہ تھا ان سے بھی کوئی تصادم نہیں ہوا حضور کے حیاتِ طیبہ کی طرح لیکن جو یہودیت مطورِ مذہب اس کو ظاہر بات ہے کہ اسلام نے اس کو ختم کیا تھا کم سے کم جزیدہ نمائے عرب مدینے میں تین قبیلے تھے جو اپنی غداری کی وجہ سے اور اپنی صلح کو توڑنے کے جنر کی مادانش میں دو نکالے گئے اور تیسرا جو ہے اس کے تمام جو بھی جو جوان افراد تھے انہیں قتل کیا گیا پھر خیبر پر حملہ کیا گیا اور خیبر کو جو ہے فتح کیا گیا وہ یہودیوں کا بہت بڑا گھر تھا اور جو مدینے سے نکالے گئے تھے وہ بھی وہیں جا کر مقیم ہو گئے تھے تو اس اعتبار سے اور پھر یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے اللہ کی طرف سے دنیا میں جو نمائندہ جو ہے امت محمد ہے اب انہیں معذول کر کے امت محمد کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم لہذا وہ بہت زیادہ جو سمجھئے اگریف سب سے زیادہ جن کو گزند پہنچا ہے انہوں کے دست مبارک سے وہ یہودی تھے لہذا ان کا جو رند عمل آیا ہے وہ ہے جس کے نتیجے میں دوئے حضرتِ حسین اچھے اب اس چیز کو اچھے طرح سمجھئے یہ جو رند عمل ہے یہ ایک شخص کے ذریعے سے آیا اور اسی لئے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خامخواہ کی کہانی ہے کیا ایک آدمی اتنا بڑا کام کر سکتا عبداللہ ابن سبا ایک یہودی جو اسلام کا لعبادہ اوڑ کر حضرتِ عثمان قید خلافت میں مدینہ میں آگیا ٹھیک اس کے بارے میں تو میں بعد میں ارز کروں گا لیکن ایک شخص کیا کچھ کر سکتا ہے اس کی مثال بس حق دے دوں آپ کو پہلے حضرتِ مسیح علیہ السلام کے پورے دین کو ایک شخص نے ختم کر دیا سینٹ پال جی سے دنیا جانتی ہے جس کے نام سے توہید کو تسلیس میں بدل دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو توہید کی تلقین کر کے گئے تھے توہید ختم تسلیس ہاتھی جس میں پہلے باپ ماں اور بیٹا تھے اس کے بعد باپ بیٹا اور روح القدس ہو گئے تسلیس نمبر دو شریعتِ مسیح کو ساکت کر دیا لہذا اب پالیزم جو ہے کرسچیلیٹی نہیں رہی وہ حضرت عیسیٰ کو کہہ کر گئے تھے کہ شریعتِ مسیح تم پر لاغو رہے گی نافذ رہے گی ساکت کر دیا نمبر تین اس نے عیسائیت کے دائرہ تبلیغ کو وسیع کر دیا جنٹائلز یا گوئنز کے اندر بھی کیئر یہودیوں میں حالانکہ حضرتِ مسیح کہہ کر گئے تھے کہ تمہیں صرف یہودیوں سے ہداپ کرنا ہے اور میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا اب آپ دیکھئے حضرتِ مسیح کے فوراً بات اور حضرتِ مسیح کی زندگی کے دوران جب تک کہ وہ موجود تھے وہ بترین دشمن تھا حضرتِ مسیح علیہ السلام کا بعد میں لبادہ اڑا اور یہ کہ مجھے وہ کاشفہ ہوا ہے وہ کاشفہ میں مسیح سے میری ملاقات ہوئی ہے میں ان پر ایمان لے آیا ہوں اور پھر اس نے اپنے زہد اور دینداری کا جو بھی فراڈ تھا اس کے نتیجے میں اپنی حیثیت بنا لی دینِ مسیحی کو بلکل ختم کر دیا آج کہا ہے وہ دینِ مسیح دی ہنڈرڈ کے مصنف نے بھی صاف لکھا ہے کہ جب تک حضرتِ مسیح دنیا کے اندر موجود تھے عیسائیت کی حیثیت یہودی اجنے ایک فرقے سے زیادہ نہیں تھی یہودیوں کا ایک فرقہ ایک جماعت بس یہ سینٹ پول ہے جس نے اسے ایک مستخل مذہب کی حیثیت اختیار کی ہے تو یہ ایک آدمی کا کارناہ اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا حضرتِ مسیح کے فورم بار رفع سمالی کے فورم بار پدرہ سو مرس کے بعد ایک تحریک چلی ہے یورپ کے اندر اصلاحِ مذہب اور اس کی پشت پر بھی یہودی ذہن تھا یہودی ذہن نے عیسائیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس اور پروٹیسٹنٹس کو اپنا آلہ کار بنایا یہ ایک علیہ دا مضمون ہے جس پر میں تفصیل بنی جانا چاہتا میری کتاب بھی موجود ہے اس موضوع پر سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل اس میں میں نے تفصیل بیان کی یہ جو تقسیم ہوا ہے تو وہ پہلی بات ایک یہودی جیسے کہ علامہ افبال مارکس بھی تو ایک یہودی تھا نا تو ابلیس کی مجل سے شورہ میں بڑا پیارا شیر ہے وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدق کا بروز ہر قبعہ ہونے کو ہے اس کے جنوب سے چاک چاک یہ ایک یہودی فتنگر مارکس نے وہ تصور دنیا کو دیا جس نے عظیم انقلاب برپا کیا روس کے اندر بولٹسویک ریولیوشن اور جو پھر آدھی دنیا تک پھیل گئے آج سے پچاس سال پہلے امریکہ ٹرامتا تھا روس کے روس کے سامنے کھڑا ہوا کان پر آتا اس لیے کہ روس سائنٹیفی ترقی میں امریکہ سے بہت آگے تھا اس کے ایسٹرونوٹ پہلے گئے ہیں خلا کے اندر امریکہ تو بہت نیشے تھا بہرحال اس نے جس طریقے سے یو ایس اس آس آر کا خاتمہ کرایا ہے وہ ایک علیہ دا بات ہے میں اس وقت اس طرف نہیں جانا چاہتا لیکن جان لیجے کہ وہ ایک شخص کا کارنابہ وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدق کا بروح سرقبہ ہونے کو ہے اس کے جنو سے تار تار اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا یہودی فتنگر آج اہلِ تشیعوں میں سے بعد اندرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت اس کی حقیقت کوئی تھی حالانکہ ان کے اپنی کتاب میں رجالِ کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے اہد خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے اس کی وجہ کیا تھا یہ آیا مدینہ کے اندر اسلام کا لبادہ اور کر اس نے چل عقیدوں کی اشاعت شروع کی سب سے پہلے حضرت علی تو خدا ہیں گارڈ انکارنیٹ اوطار کا تصور جیسے اندووں میں ہے رانچندر جی خدا کا اوطار اور عیسائیت میں بھی پہلے گارڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوطار انکارنیشن آف گارڈ تو اس نے کہا کہ حضرت علی تو خدا کا اوطار خدا ہیں نمبر دو اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وسیعت کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع حضرت علی ہیں لہذا خلیفہ تو اول موس سے حضرت علی ہیں حضرت ابو بطن حضرت عمر حضرت عثمان یہ تو غاسب ہیں اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت تو خاص طور پر پھر اس نے جو قبائلی اسمیت تھی اسے پڑھکایا پرانی جو اسمیت چل رہی تھی قریش کے اندر وہ دو گھرانے ایک گھرانے کے بندے مقابل تھے دیکھئے ایک ہوتا ہے قبیلہ ایک ہوتا ہے گھرانہ ہمارے پنجاب میں قبیلہ ہے وٹو قبیلہ اس کے گھرانے بہت سے مانے کے لالے کے خجے کے شامد کے یعنی کوئی لالہ تھا ان میں سے پڑا ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے ان کی اولاد خاندان یہ کہلاتے ہیں قبیلہ ایک یہ وٹو قبیلہ تو قبیلہ تھا قریش اس میں گھرانے بہت تھے بنو حاشم بنو میہ بنو تیم بنو عدی یہ بہت سے گھرانے تھے تو جوٹی کے دو گھرانے جو تھے وہ بنو حاشم اور بنو امیہ ان کے درمیان چپ قلش تھی مقابلہ مسابقت اور یہ مسابقت فلخیر بھی ہوتی تھی اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے اگر وہ آجیوں کی صدبت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے تو ان کے در یہ مسابقت فلخیر بھی تھی لیکن جب قلش تھی کہ کوئی تو ہم سے آگے نہ نکل جائے وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے پار انہوں اس شخص نے اس پرانی عسمیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو حاشم میں سے تھے یادہ خلافت حق ہے بنو حاشم کا یہ غاسب ہے اس سے پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو حاشم سے تھے نہ بنو مئیہ سے تھے حضرت ابو بکر بنو تین میں سے تھے چھوٹا قبیلہ تھا حضرت عبر بنی عدی میں سے تھے وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو ویہ میں سے تھے جن کی پرانی چپکلش بنو حاشم سے تھی اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی عسمیت کو بھڑکا ہے یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے جو آ کر پھیلایا ہے اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا کیسے یہ فتنہ پروان چڑھا کیا انہوں نے سٹریٹیجی اختیار کی کہ یہ کیا کرتے تھے گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف غلظامات لگاؤ اس جل یہ کیا وہ غمن کر گیا وہ یہ کر گیا وہ خیانت کر رہا ہے وہ رشتہ داروں کو پال رہا ہے اور اس محام کے خلاف بھی تقریریں کرو رضی اللہ تعالی عنہ دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف کیونکہ دمشق کے جب اندر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں دیکھنے یہ کہ وہاں تو تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف یہ انہوں نے ایسا اٹھایا اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع رسل و رسائل تھے نہیں نہ اس فتنے کی پتا پتا چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح برگو بار لاغر تراور درخت بھی بن گیا اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں شہید ہوئے اور خلیفہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو انہی سبائیوں نے جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا لیکن آخر کیا کرتے کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کی چھوڑتے تھے حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا دھت کر دی بات حضرت تلہا سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا حضرت علی سے کہا گیا اب اشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے نا لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا خلافت ہو گئی لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ ایک لاہ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچیوں اور تیروں سے ختم ہوئے حلال ہوئے یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے پانچ سال ساڑھے چار سال حضرت علی کی خلافت کے اور چھے مہینے حضرت حسن کی خلافت رضی اللہ تعالی اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسی ہو رہی تھی تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روان ہمارا وہ سیلہ بھگیا انٹرنل سیبوٹاج ہو گئی اب تو اندر ہی آپس ہی میں اگر دستوں گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسی کرتے وہ توسی کامل رکھے اور یوں سمجھئے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو بھرا ہوا ہو لوڈیڈ اور وہ کچھلائی چل رہا ہو تو اگر کئی موشن ٹوٹ جائے ٹرک کو رکنا پڑے تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے انکلائن پر ہے آسان کاملی خطرہ ہوتا ہے وہ پیشے جو ہے وہ اتنا جائے اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے جو پیشے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنے اقلافت میں ایک کام یہ کیا تھا اب اس کی کیا مسئلہتیں تھی یہ تو دنی کے علم میں ہوگا ہم قیاس کر سکتے ہیں میں اس طرح میں نہیں جانا چاہتا ابھی تک خلافت کا مرکستہ مدینہ منورہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان وہی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کے حضور مدفوط تھے لیکن حضرت علی نے اپنا مرکست جو ہے وہ کوفہ بنا دیا اچھا اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سن میں آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے سہرہ کو قبضور کر کے جانا ہوتا تھا کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشلقی راستہ جارہا ایران کو ایراک ایراک کے اندر تو ہے وہ نصب شہر کوفہ اور ایران اور خوراسان اور ہندوستان کو راستہ جارہا ہے وہی سے شمال کی طرف جارہا ہے شام کی طرف اور ترکی کی طرف اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا جو شمالی افریقہ وہ بھی آسان تھا بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بنیا ہے چونکہ انہوں نے اپنے غاب کو گردہ گرد رکھا حضرت علی کے رضی اللہ تعالی اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں بلکہ جنگ جمل ہو رہی تھی ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی حضرت عائشہ حضرت تلہہ حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے نشکر اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے قصاص لیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اسے مفتو شنید ہو رہی تھی حضرت علی اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں تو بھی قاتلین عثمان ہیں ان کو گرفتار کر کے سزا دو گا این اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر جو ہے دس ہزار کا مجمع کھڑا ہو گیا ہم سب قاتل عثمان لو ہم سے بدلہ کانس لوگ اور انہوں نے کیا کیا جاتے ہی جنگ چھیڑ دی جب چھیڑ جائے تو یا مرو یا مارو اس کے سلاوہ تو کوئی چارہ کار ہوتا ہی نہیں ایک رات میں دس ہزار مسلمان شہید ہوئے جن میں دو عشر مبشرہ میں سے حضرت زبین اور حضرت طلح رضی اللہ تعالی تو یہ صورت تھی سبائیوں نے گھیراؤ کیا حضرت علی کا رضی اللہ تعالی حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے قتل نہیں ان کا صرف ایک دعویہ تھا اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو یا خود سزا دو یا ہمارے حوالے کرو ہم اس سے قساس لیں گے اس لئے کہ قبیلہ بنوبیہ کا تھا اور حضرت عبیر معاویہ بنوبیہ میں سے تو ایک خاندانی طور پر ہم قساس لیں گے ان سے جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کوئی طرف سے مطالبہ یہ ہوتا تھا تم پہلے میری بیعت کرو میرے ہاتھ مضبوط کرو تاکہ میں ان کے خلاف کوئی اقرام کرسکوں لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کی تو ظاہر بات ہے کہ حضرت علی تک پہنچنے سے پہلے پہلے بنی کرتر بڑھا دے نہیں اس لئے کہ سبائی جو ہیں وہ آپ کو گھیرے ہوئے بہرحال ایک عجیب بلجھاؤ ایک ڈائلیمہ تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی روکو انہی کے شیعان علی ہی کے اندر سے وہ جماعت الیدہ ہوئی تھی جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں اور ایک خارجی بلجم ابن بلجم ہی نے حضرت علی کو شہید کیا رضی اللہ تعالی پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی اب دیکھیں کس قدر صحیح بات تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمائی جب ان سے کہا گیا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیٹھ کر لیں رضی اللہ تعالی فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ میں اس سے روکتا ہوں یہ تمہارا معاملہ ہے عمرہم شورہ بینہم تم اپنے باپی مشورہ سے جو فیصلہ کرو گے ٹھیک ہے میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے باپ کے بعد بیٹے کی خلافت ہر ہرگز حرام نہیں ہے ورنہ کہتے کیسے ہو سکتا میرا بیٹا میں یہ نہیں کہا حضرت عمر سے بھی کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں عبداللہ بن عمر کو تو انہوں نے جواب میں کیا کہا اسے تو طلاق دینی بھی نہیں آتی انہوں نے اپنی کسی زوجہ کو طلاق دی تھی اور اس میں جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا تھا وہ اختیار نہیں کیا تھا اسے طلاق دینی تک نہیں آتی تو میں اسے خلیفہ بنا دوں یہ نہیں کہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا یہ تو نہیں تھا کہیں حرام نہیں نہ کتاب سنت میں نہ کوئی حدیث ہے نہ کہیں قرآن مجید میں تو حضرت علی نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالی نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے باران حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلاح کر لی خلافت ان کے سپرٹ کر لی دیکھئے میں حضرت ابو بکتن حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن کے دور خلافت کو بھی خلافت راشتہ پسے سمجھتا اور تب ہی تیس سال پورے ہوتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ حضور نے فرمایا خلافت تیس مرس رہے گی پھر ملوک ہی اتا جائے تو حضرت حسن کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس خانہ جنگی کا دروازہ بند کر دیا اور یہ پیشنگوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو جب بچے ہی تھے حضور کے یہ حضور کی پیشنگوئی تھی اور وہ پیشنگوئی حضرت حسن کے علم میں بھی ہوگی یقین بہرحال انہوں نے صلاح کی حضرت عمیر معاویہ کے ساتھ نزی اللہ تعالی عن خلافت ان کے حوالے کر دی اور کچھ شرائط تھی ہوتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ حضور کی تو یہ پیشنگوئی جو ہے صحیح ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلاح کرا دے گا اور سبائیوں نے انہیں تعالی دیے یا عار المومنین اے مومنوں کے لئے موجب عار موجب شرم تم نے بسترین دکھائی تم نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا تم نے بسترین دکھائی معاذ اللہ سمم معاذ اللہ سمم معاذ اللہ اب میں کچھ باتیں حضرت عمیر معاویہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہاں اس میں میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تو بہت چھدومت کے ساتھ آتا اب بھی اس پر قاہم ہوں اور پوری طریقے سے قاہم ہوں میرا مستقل معاقب یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت کو ہم خلافت راشتہ میں شامل نہیں سمجھتے اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا لیکن اس کے ساتھ میں نے حضرت عمیر معاویہ کے کچھ مناقم میں بیان کیے تھے تاکہ پلڑا جو ہے ترازو کا اس کے دونوں پلڑے سامنے آجئے لیکن یہ کہ وہ حصہ میرے اس بیان کا نکال دیا گیا ختم کر دیا گیا یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا مسئلہ دیکھی گئی ہے اس میں تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کسی کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے والا لیکن میں نے کہا وہ خلیفہ راشت نہیں تھی صاف میں نے کہا بلکہ وہ دور ملوکیت کا آغاز ان سے ہو گیا ہے بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ کربلا کے بعد سے دور ملوکیت آ رہی تھی تو میں نے کہا جناب دور ملوکیت تو بیس سال پہلے پوری ہو چکی تھی شروع ہو چکی حضرت امیر معاویہ کے بھی بیس سال جائے وہ دور ملوکیت میں شمار انہیں کسر العرب بھی کہا گیا عرب کے کسرہ جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کو کسر العرب کہا گیا عرب کا کسرہ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں حضور کے سالے ہیں ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کے زوجہ محترمہ ہیں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی پھر کس قدر معتمت علیہ جہ حضور کے کہ کاتبانے وہی میں شابل تھے وہی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کہ حضور کہتے تھے کہ اب یہ آیت لکھ لو ان میں سے ایک عمیر معمی رضی اللہ تعالی تو بڑے توازن کی ضرورت ہے دیکھئے صحابہ اکرام کا جہاں تک تعلق ہے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ تو کل لہم عدود صحابہ سب کے سب نیک نیت ہیں اور ان کی نوایت جو ہے قبول کی جائے گی رد نہیں کی جائے گی ان پر کوئی جرح و تعدل نہیں ہوتی اس لیے کہ ان کا تذکیہ وحمد رسول اللہ صلاح سے انہیں کیا تھا لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطہ ہو جائے لیکن وہ خطہ اجتہابی ہوگی نیت کی خطہ نہیں ہوگی نیت کی غلطی نہیں ہوگی اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو یہ اصل میں تعم ہے حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت نہیں نہیں سکے اپنے ساتھ وہ تذکیہ کری نہیں سکے تین جگہ جو قرآن میں آیا ہے تو کیا تذکیہ کیا اگر ان کے قریب ترین ساتھی جو تھے اگر ان کے اندر بھی بدلیتی تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا تو پھر کیا تذکیہ کیا معاذ اللہ سبح معاذ اللہ لہذا صحابہ سب کے سب فردول ہیں اور ان سے اختلاف ممکن ہے لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے آپ کا دور خلافت دوسری چیز ہے شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہے برادر نسبتی ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ صحابہ میں سے کہ وہ قاتبان وحی یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وحی کی کتابت اللہ کے خلام کی البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ارز کیا ان کا دور دور خلافت راشدہ نہیں ہے وہ ملوکیت کا دور ہے یہ میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی شروع نہیں ہو رہی تھی ملوکیت تو بیس سال پہلے شروع ہو چکی تھی اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا اسلام کو قائم کرنے کے لئے حضرت حسین میدان میں آئے میں نے کہا یہ بھی غلط ہے اسلام تو ساٹھ سال پہلے قائم ہو چکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اسلام قائم ہو گیا جاال حق وزحق الباطل اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا اس زوال کے عمل کو روکنے کے لئے حضرت حسین میدان میں آئے یہ ایک چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹی میں رکھنا تو جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لئے دین قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللزین معاہو رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا تھا ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا وہ میں بعد میں ارز کروں گا کہ میں نے اسے کیا ارز کیا تھا کہ یہ اس سوال کو روکنے کے لئے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت میں قائم رہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس رہی تھے اچھا حضرت عمیر معاویہ کے جو بیس سال ہیں وہ پورے امن سکون اتمی نان کوئی جھگڑا کوئی فساد کوئی اختلاف کوئی باہمی فانت نہیں کچھ بیس سال یہ بھی تاریخ کی بڑی چشم کشا حقیقت ہے جو عام طور پر لوگ کے علمے نہیں سبائی بھی دبکے رہے حضرت عمیر معاویہ کے حکومت اتنی مضبوط تھی کنٹرول کہ ان کو کچھ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا موجود تھے دبکے رہے جیسے کہ میں نے کہا ریولیوشن کے آخری ورہلے پر آ کر جو مخالفین ہیں وہ دب جاتے ہیں کہ پھر دیکھیں گے موقع میں لے گا جو پھر لیں گے ان سے حساب کتاب بیس سال رہے ہیں پورے امن کے دس سال کے بعد یعنی درمیان میں ہے حضرت عمیر معاویہ کا اہد خلافت ایک صحابی جو کہ مضرب صحابہ میں سے ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے عمیر المومنین کتنی بڑی خانہ جنگی رہی تھی مسلمانوں کی آپس میں اور اب بھی اگر آپ کسی کو نامزد کیے بغیر چھوڑ گئے امت کو تو پھر خانہ جنگی ہو جائے ایک لاکھ اس وقت جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے نم علم اب کتنے ہلاک لہذا آپ اپنی زندگی ہی میں نامزد کر دیجئے کسی کو خلیفہ ولی اہد بنا دیجئے حضرت عمیر معاویہ نے ابتدان جو ہے ادگار کیا نہیں لیکن ان کے دلائل ایسے تھے وزنی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح تھی جو مغیرہ ابن شعبہ نے کہی اس لیے کہ اب صحابہ اکرام میں سے جو کبار صحابہ تھے وہ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اب تو یا صغار صحابہ رہ گئے تھے جو حضور کے زمانے میں بچے تھے حضرت حسن حضرت حسین عبداللہ ابن زبیر یہ بچے تھے نا یا تو وہ تھے اور یا بلکل نو مسلم تھے تو ان کو تو ساہر بات ہے کہ تربیت نبوی سے کیا خلافت راجتہ سے بھی اکثر و بیشتر کو کوئی حصہ ملائی نہیں تھے تو اس صورت میں اب وہ آنا ترین میار پر حکومت کے نظام کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے کوئی قبائلی عصبیت جب تک حکومت کی پشت پر نہیں ہوگی حکومت مستاقب نہیں ہوگی یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت بھی نہیں واقعیت پسند ہے ایک آئیڈیالزم ہے اور ایک ریالزم ہے کہ آپ فیکس آن ڈی گراؤنڈ کو غور کریں سوچیں اس کے اوپر اور پھر کوئی فیصلہ کریں اس اعتبار سے پھر حضرت عبیر معاویہ نے بات مان لی اور بیعت نے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہوں کے میرے بعد اس کو ولی اہدی کہتے ہیں اچھا اس وقت پانچ افراد ایسے تھے جنہوں نے اس سے اختلاف کیا یہ بات بہت اہم ہے میرا کتاب چاہا ہے سانے ہے گربلا اس کے کچھ نسخیں آج یہاں ہوں گے آپ لوگ پڑھئے اسے اور پھیلائیے تاکہ حقیقت سامنے آئے پانچ افراد کون تھے جو ہونے چاہیے عبو بقر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبدالرہمان ابن عبی بقر عمر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ عبن عمر عباس فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ عبن عباس زبیر فوت ہو گئے ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجموعی حضرت حسن کے بارے میں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں زہر دے کر ہلاک کیا گیا اہل تشیع کا قول یہ ہے جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنی جو بھی تب ہی وہ موت تھی اس سے ان کے وفات لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ یہ مایکرو ہسٹری جو ہے وہ تو ایک ایک واقعے کے لیے ادھر کی روایات کیا انگلزر کی کیا ہیں ان کے پاس کیا دلائلت یہ تو کسی ریسرٹ سکولر کا موضوع ہے میرا پاسو نہیں لیکن بارال یہ پانچ حضرات تھے جنہوں نے ولی اہدی کی بعت نہیں کی لیکن حضرت معاویہ اتنے حلیم التبع انسان تھے انہوں نے جبر نہیں کیا کوئی تشدد نہیں کیا ٹھیک ہے ولی اہدی کی بعت نہیں کر رہے کوئی بات نہیں میری بعت تو کی ہوئی ہے نا ابھی تو میں زندہ ہوں بات فتم ہو گئی میری بعت کو دنی تھوڑا انہوں نے فسخ بعت نہیں کی اس اعتبار سے انہوں نے نہ کوئی تشدد کیا نہ جبر کیا نہ کوئی معاقصہ کیا لیکن جب امیر معاویہ کا انتقار ہو گیا اب ولی اہدی کی بجائے وہ اب خلافت کی بعت نہیں سب لوگوں نے بعت کر لی ان پانچ میں سے ایک فوت ہو چکے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عبی مکر فوت ہو چکے رسی اللہ تعالیہ چار تھے ان چاروں میں ایک اختلاف ہوا دو کی رائے یہ تھی عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے اسلام کی روح کے منافی ہوا ہے یہ بادشاہت کی بنیاد پڑ رہی ہے لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ہم خانہ جنگی شروع کروا دیں امت کے اندر خون خرابہ کروا ہے فساد کروا ہے لہذا انہوں نے بعد کر لی اب کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ وہ بک گئے تھے یزید کے ہاتھ میں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ وہی بات آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی یہ کوئی رائے رکھیں مجھے اختلاف نہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ کریں گے تو حملہ محمد الرسول اللہ پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عبر کون ہے کتنی حدیثیں ان سے جو ہے وہ منقول ہیں عبداللہ ابن عباس کون ہے جنہیں حضور نے جو ہے ان کے لئے دعا کی تھی اے اللہ فقتہو فی الدین و علم تاوید اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اتا کر اور قرآن کی تاویل اور قفصیر کا علم اتا کر حبرال امہ کہلاتے ہیں وہ کہیں پیسوں اور ٹکوں کے وقت جانے والے نہیں تھے انہوں نے امت کی مسئلہ دیکھی نیت جو ہے اس پر حملہ نہ کیجئے البتہ اختلاف کا حق آپ کو حاضر ہے دو حضرات جو ہیں ڈٹے رہے کہ نہیں ہمیں کم وٹ میں رزیسٹ کرنا ہے عبداللہ ابن زبیر عمر کے اطار سے وہ بڑے ہیں مسلمانوں میں سب سے پہلے ولادت مدینے میں جا کر جو ہوئی ہے حجرت کر کے جب مہاجمی وہاں پہنچے کچھ عرصے تک کسی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو لوگوں نے تانجینے شروع کر دیئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر یہ مکہ کے رہنے والے جو ہیں کمزور ہو گئے ہیں ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی پھر عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی ہے یہ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے ساتھ لاتے ہیں حضرت زبیر کے بیٹھے ان کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے کم وٹ میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے کم وٹ میں البتہ ان بیویے کے اختلافوں میں یعنی یہ دو تو جڑے رہے ہیں ان دو میں اختلاف ہو گئے ہیں عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے یہ سرزمین ہے جس میں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہیں یہاں ہم مضبوط قلعے کے اندر ہیں ہمیں یہاں سے جو ہے ریزسٹ کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے اس نظام کے اندر جو خرابی آگئے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خطوط کا تانتہ بگا ہوا تھا کوفے سے لوگ خط لکھ رہے تھے آئیے 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 ہم آپ کے ہاتھ پر معت کریں گے ہم آپ کے ہاتھ پر معت کریں گے یہی وہ کوفہ جو حضرت عریقہ دار الخلافہ رہا تھا اور جو پھر سبائیت کا گڑھ بن گیا تھا چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائنے کی حسن سے جا کر وہاں پر بیعت لو دس بارہ ہزار افراد نے بیعت کر لی لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو ابن زیاد نے آ کر جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب کو لحریف ہو گئے مخلصین تو وہ تھے نہیں الکوفی لائیوفی کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں بیعت توڑ دی فمن نقصہ فائنمائی انکسو علا نفسی بیعت کے بعد بیعت توڑ دینا بہت پڑا منا ہے توڑ دیو ادھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو چل چکے تھے وہ کلاس میں میں تھے کہ وہاں تو مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حمیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروت اور شرافت کہ یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت اور مروت کے خلاف ہے کہا اچھا چلو چلتے وہاں جا کر بھی این اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین چیزیں پیش کی ان کوفیوں کے لشکر کے خلاف سب سے بڑا لشکر کے اندر سب سے روڑے تو کوفی تھے جنہوں نے بیعتے کی ہوئی تھی حضرت حسین کے ساتھ دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں یا مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اپنا معاملہ اس سے تیہ کر لو لیکن کوفیوں کو یہ گوارہ نہیں تھا اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کچھا چھٹھا چھٹھا بیان کر دیں گے کہ مجھے تو ان لوگوں نے ورغلا کر بلایا تھا اس لیے کہ دیکھئے حضرت عمیر معاویہ کے بیس سالوں کے دوران میں بتا چکا ان کی حکومت اتنی مستاقم تھی کہ اس کے خلاف کوئی فتنہ اٹھانا ممکن نہیں تھا اب کیونکہ ایک چینج آور ہوا تھا اور چینج آور میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں everything is in the melting pot ابھی تو یہ درمیان کے اندر معاملہ ہے تو انہیں باقع ملاثر اٹھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو خطوط لکھے ہیں جس کے کہ تھیلے کے تھیلے اور بوریوں کے بوریاں بھری ہوئی حضرت حسین کے ساتھ تھی وہ کہا کہ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں انہوں نے نہیں مانا اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی ہے وہ بزد وہ بنافق جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی اور اب وہ آگئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچھا چھتھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر سامت آ جائے گا لہذا انہوں نے پتی کیا حضرت حسین کو نصی اللہ تعالیٰ ایک بات جو لامہ ڈاکٹر قلب صادق نے فروائی اور میں میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی وہ یہ کہ حضرت حسین کے قطعی کا فتوہ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا یہ بات بھی ذرا سمجھ لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور وہ قطعی کا فتوہ بہت بڑے مفتی نے دیا تھا کیوں دیا تھا اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جب ایک شخص کی خلیفہ کی بعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو کھلی ہے بھی اس لیے اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں فقی بھی ہیں قاضی ابن العربی رحمت اللہ علیہ ایک ابن عربی ہیں علی فلام کے بغیر ابن عربی وہ بہت بڑے صوفی ہیں فلسفی ہیں عدلوس کے ہیں یہ قاضی ابن العربی ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے اس ایک بار سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقہی احکام جو ہیں ان کا استمباد ہوتا ہے یہ دو تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی احکام القرآن ان کا نام ہے دونوں کا جن میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے قتل الحسین ابن سیف جدہی حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے وہ تلوار کیا تھی جب کسی کی بعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو مدعی خلافت قتل میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی بلکہ حکومت نے یہ باور کرا گیا کہ یہ تو باغی ہے یہ مدعی ہے خلافت کے انہوں تو دعوی نہیں کیا خلافت ہے وہ تو صرف اس عمل کو روکنے کے لیے میدان میں آئے تھے اور اس پاک کو اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک یہ جو تصور آج ہمارے پاس ہے کہ ریاست علیدہ ہے حکومت علیدہ ہے سٹیٹ آف پاکستان ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے وفادار نہیں ہے گورنمنٹ تو کبھی بے نظیر کی تھی ہم اس کے خلاف تحریک چلا رہے تھے یا کبھی کسی اور کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے یا کبھی جاہول حق کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے گورنمنٹ کو بدلنا تو عوام کا حق ہے آج اس وقت نہیں تھا اس وقت ریاست اور حکومت کا کوئی فرق نہیں تھا لہذا جو حکومت سے اختلاف کرے گویا کے باغی ہے یہ ہے اصل میں وہ پیچیدہ مسئلہ کہ کیوں کسی مفتی نے فتحہ دے لیا اس لیے کہ اس وقت تقریہ سکت اور حکومت کا فرق واضح نہیں تھا دنیا پر یہ تو ابھی کوئی سو اوڈیڑ سو سال کی بات ہے کہ آج ہمارا جو پولیٹیکل سائنس کا ایولیوشن ہوا ہے وہ اس ٹیٹ تک پہنچ گیا ہے کہ سٹیٹ علیدہ ہے حکومت علیدہ ہے حکومت تو سٹیٹ کے تین آرگنز میں سے ایک آرگن ہے ایڈمیسٹیشن حکومت کی ہے جوڈیشنی ہے اور لیجسلیچر ہے تین آرگنز ہیں بڑے بڑے ان میں سے ایک ہے تو حکومت کو بدلنا تو عوام کا حق ہے چاہے وہ ووٹ کے ذریعے بدلیں چاہے ایڈیٹیشن اگر پورا من ایڈیٹیشن ہے اس سے حکومت کو بدلنے کا حق حاصل ہے دستوری طور پر آرے توار سے اس وقت یہ نہیں تھا لہٰذا صورتحال یہ بن گئی کہ حکومت وقت نے باور کرا دیا مسلمانوں کو اور نہ سوچئے نواسہ رسول کو قتل کرنا کو آسان کام تھا آخر سب کلمہ گو تھے کے نہیں تھے کلمہ گو تھے نا اور حضور سے عقیدت و محبت میں کمی لیکن یہ کہ فتوہ اگر ایک بہت بڑے مفتی کا جو کہ حضرت علامہ ڈاکٹر کلم ساقدس صادقہ میں فرمایا مجھے اس مفتی کا نام بھی معلوم نہیں کہ ایک مفتی ہی کا فتوہ تھا جس کے بنا پر اب ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر خیموں کو بھی آق لگا دی واہی حالانکہ دیکھئے اگر دشمنی کا انتقام ہوتا تو حضرت علی بن حسین جو بیمار تھے جو بعد میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے پھر یہ اہل تشیعوں کے چوتھے ایمان معصوم ہیں حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین اور پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ کیا ان کو بھی قتل کرتے تھے حضرت حسین کی نصری ختم ہو جاتی لیکن دیکھئے آگ کیوں لگائی آگ اس لیے لگائی کہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف ہے ہماری غداری کا یزید کے خلاف حضرت حسین کو جو ہم نے دعوت دی وہ جو ڈاکومنٹری پروف خدود کی شکل میں موجود ہے وہ ختم ہو جائے اس کے لیے انہوں نے خیموں میں آگ لگائی بہرحال یہ ہے تاریخی پسمنظر یہ ہے اسی سبائی فتنے کا تسلسل ہے جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان کی جان علی رضی اللہ تعالیٰ پانچ سال تک مسلمانوں میں خانہ جنگی رکھی حضرت علی کو پھر شہید کیا اور اس کے بعد بیس سال حضرت عمیر معاویہ کے تو سر نہیں اٹھا سکے لیکن پھر جب ایک چینج اوور ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب دوبارہ ایک فتنہ امت کے اندر پیدا کر دو اچھا اس معاملے میں ایک بات جو میں نے وہاں کہی کہ ہمارے ہاں شاعرانہ جو مبالغہ عمیزی ہے یہ میری گفتو کا حصہ انہوں نے حضف کر دیا ہے اور میں نے ایک سنی شاعر بہت بڑے عالم جن کے حوالے سے آج بھی میری تقریر ہوگی خالق دینہ ہال میں غرانہ محمد علی جوہر کے شیر کے حوالے سے کہا کہ قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر دربلا کے بعد میں نے کہا بلکل محمد شیر ہے اسلام مرا ہی نہیں تھا زندہ ہونے کا کیا سوال اور اگر کسی درجہ میں مضمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا کربلہ کے بعد بھی رہا یزید کی حکومت بھی نہیں بنومیہ کی حکومت بھی چلی کوئی تبدیلی تو نہیں آیا یہ کیا کہہ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلہ کے بعد میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب شروع نہیں ہوئی ملوکیتوں بیس ملوک پہلے شروع ہو چکی تھی حضرت عمیر معاویہ کے لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے حضرت حسین نے اس کو قمول کیا اور حضرت حسین نے تو پھر دس سال تک ولی اہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی لیکن اس کے خلاف میدان میں آخر چالین تو نہیں کیا اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلہ کے بعد یہ بے تکی بات ہے ہاں حضرت شاہ اسمائی شہید رحمت اللہ علیہ کی اگر میں تشمیح کو تمثیر کو سامدے رکھو تو اسلام کی عمارت سے منزل آئے چھتی منزل ٹاپ کی وہ گر گئی پانچ منزلیں انٹیک تھیں اسلام مرا نہیں تھا عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے قاضی تھے مفتی تھے شریعت نافذ تھی اسلام کا مرا تھا لیکن خود کہہ رہے ہیں اللہم قلب سادق کے ایک مفتی کے فتحے سے حضرت حسین کو قدل کیا گیا اب وہ مفتی کی رائے اس کی بدلیتی ہو جو بھی ہو وہ جانے اللہ جانے لیکن عام مسلمان کیا کرے اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا ہاں ایک منزل گر گئی تھی وہ گری رہی ایک ہزار برس تک گری رہی یہاں تک کہ آکر مغربی ایمپیجیلیزم نے اس کے گرایا ملوکیت کا قابلہ ختم کیا وہ جبریین ملوکیت دوسری آگئی ورنہ وہی شبادشاہی چلی ہے بلکہ دور ملومیہ میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے بالوں پر نہیں نکالے تھے اصل باروں پر تو اس نے نکالے ہیں دور ملوم آباس میں گا کر اور پھر صلاتین جو ہے درک جو خلفائے درک خلفائے ان کے بھی بادشاہت تھی اور کیا تھا وہ خلافت تو نہیں تھی تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا کبھی واقع ہو گئی تھی وہ جو کی طور پر قرآن نہیں اس کو بھی تسلیم کیا میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا کہ دونوں حضرات دونوں شیعہ دانشور اور بڑی عالی سطح کے جو شیعہ عالم تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میری اس بات کو چیلنج نہیں کیا اصل میں تیسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھئے حضرت حسید رضی اللہ تعالی عنہو کی اس شہادت کے بعد اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا جو واقعہ کربارہ سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گناہوں نہ واقعہ بننگ بیہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف خوج بھیجی اور خوج کو جب مدینہ فتح کر دیا تین دن کے لیے حلال کر دیا جو چاہو کرو یہاں جسے چاہو مارو جسے چاہو لوٹو جس کا گھر چاہو برباد کرو جس عورت کو جاہو ریپ کرو اور یہ بزیدہ تو نبی کے اندر ہوا ہے تو کاتھ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقعات ہوئے عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے انہوں نے حکومت قائم کی تھی لیکن یہ کہ وہ تو چھ سال کے لیے کامیاب بھی رہے ایک حکومت قائم کی بنو مئیہ کی ہاتھ پر بیٹھ نہیں کی بالاخر ان کی حکومت بھی ختم ہوئے پھر حضرت زید کھڑے ہوئے انہوں نے بغاوت کی وہ بھی ناکام رہ گئے پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں کے اولاد میں سے وہ بھی ناکام ہو گئے شہید ہو گئے پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک چھٹی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعبیر نہیں ہو سکتی یہ تو جس کی لاتھی اس کی بحث جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا جس قبیلے میں زیادہ عصبیت ہوگی مضبوط ہوگا متحد ہوگا طاقتور ہوگا اس کی حکومت ہوگی البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو صوفیاء اکرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا اور بالکل وہی کام ہے جو عیمہ اہلِ بیعت کرتے رہے حضرت حسن کی اولاد میں پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی حضرت حسین کی اولاد میں پھر امام محمد باقی امام محمد جعفر صادق اور اس کے بعد بھی پانچ اور کسی نے بغاوت نہیں کیا جیسے علماء اکرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء اکرام کام کر رہے تھے ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت روحانی تربیت و تسکیہ کر رہے تھے کسی نے حکومت کو چلنج نہیں کیا نوٹ کر لیجے اس بات حضرت علی نے بھی چلنج نہیں کیا تھا حضرت حسن نے چلنج نہیں کیا خود صلاح کر لی تو عیمہ اہلِ بیت جو بارہ یہ گنتے ہیں جن میں سے آخری جو ہے حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے ان کے تقیدے کے مطابق وہ رو پوش ہیں وہ ظاہر ہوں گے لیکن گیارہ حضرات کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چلنج نہیں کیا اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے اور یہ موقع ہے کہ یہ جو چھٹی منزل اسلام کی گر گئی ہے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا یہ انہیں عوام کو مغالطے میں مطلع کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامجھایا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا عدیر معاویہ نے حضرت علی کے حضر خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا مدعی خلافت نہیں تھے وہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلانِ حسین جو ہے قاتلانِ عثمان کو صدا دو قساس دو بس اسی طرح حضرت حسین نے بھی اب دیکھئے اس زمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے ان کے ساتھیوں کی عزا و اقارب کی تاریخ انسانی میں یہ عزم حمد شجاعت مسابرت صبر استقلام استقامت اس کی بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے بہت روشن مثال ہے لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا وہ جو ملوکیت آگئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ حرم ہوا میں نے گلوا جا اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لئے اغلاج کے شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے لیکن حضرت حسین کا ایک اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بعت کر لیتا ہوں جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے یہ یزید کی بعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں وہی خطرہ جو امیر معاویہ کو دا کہ مجھے وہ تو پہنچنے بھی نہیں دیں گے علی تک رضی اللہ تعالی عنہ اور مجھے پہلے ہی شہید کر دیں گے یہی خطرہ حسین کو دا رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے پہلے ہی قبل کر دیں اور ویسے بھی یہ ایک شرافت مربوت اور حمیت اور غیرت اور عزت نفس کا تقاضی بھی تھا کہ بھئی معاملہ ہے یزید کا اور میرا مجھے وہاں جانے دو اللہ اللہ خرصہ یوکرن اسکورٹ می میرے دائیں بائیں چلو تاکہ میں کئی اور بھاگنا جاؤ تو بارے خیال میں مجھے وہاں پہنچا دو میں وہاں پہ جا کے اسے معاملہ کر لوں لیکن انہوں نے قتل کیا اصل قاتلان کوفی وہی سبائی البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جسمہ بہت پیدا کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جس طریقے سے کہ آشورہ محرم میں یاد بنائی جاتی ہے جس طریقے سے اس نے اہل تشیعہ کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دی اگرچہ وہ جذبہ بروے کار نہیں آتا اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے یہ تیہ ہے کہ جب تک حضرت محلی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا تمام جو ہیں اہمہ اہل بیت کا معاملہ رہا جب تک محلی نہیں آتے keep sitting and keep waiting wait and see that's all یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے آیت اللہ خمینی صاحب نے کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھئی جب آئیں گے حضرت محلی آ جائیں گے لیکن ہم اب ہاتھ پر حاضر پر پر بیٹھے رہے ہیں باطل کو چیلنج بھی نہ کریں ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے اور کچھ نہیں تو مہگی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے تمہید کرنی چاہیے ان کے لحظہ ہموار کیا جائے تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوالی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے بلکہ اب کلے نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقی کے فلسفے کے حوالے سے یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ بیس ہزار سے لے کا تیس ہزار کے درمیان انسانوں نے جانے دیو عورتوں کے جروس نکلے شیر خار بچہ گودوے ہیں عورت کے اور گولی کھا رہی ہے اور مر رہی ہے گر رہی ہے آپ سوچ یہ زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے اور شیر خار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے اس مر آپ کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے لیکن نہیں گولیا کھائیں یہ لو گرئی یہ جذبہ انہی میں ہے واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ میں واشغاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے ڈٹ کر بیٹھی ہوئی ہے عربوں ڈالر کا ایک ایک بحل بلتا ہوں بادشاہوں کا اور سننی سننے سن کوئی حرکت نہیں وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ انٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے در حقیقت وہ بسنا بلکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریکے سے نہیں اٹھی یہ اہل تشعیوں میں ہے جو بلکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک بیسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اصناح خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اصناح خانہ ہے جو ڈھائی ہزار سالہ پرانی جو ایک ایک عظمت تھی ایران کی اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا ڈھائی ہزار سالہ برسی اس نے منائی تھی اس کے لئے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذلقرلین قرآن مجید کی اسطلاح میں اس کی یادگار بنائی گا اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی جس کا قرآن مجید میں سورہ کاف کے اندر ذکر ہے مشتقی فتوحات مغربی فتوحات سمالی فتوحات تو وہ بادشاہ جو اس کو بھاگنا پڑا ہوا قربالی کی میں سے تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے یہ بھی انسان جیسے کہ اقبال نے ایک شیر کہا تھا غالب کے لیے فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے برغے تخیل کی رسائی تاک ہو جا تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کی صدق جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنے کسی مقصد کے لیے مقصد ان کا جو تھا میں نے اسی لئے آیت پڑھی تھی میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجے ایک خاص انتہائی نقطہ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی رد عمل پیدا ہوا ہے ایکسٹریم رائٹس سنیس اگر ایک طرف سے حملہ کیا گیا ہے حضرت عثمان کی نیت پر ان کو خیانت کا اعزام لگایا گیا ان پر اقربہ پرونی کا اعزام لگایا گیا حضرت ابو موسیٰ شریف پر خیانت اور غداری کا اعزام لگایا گیا یہ ساری چیزیں اگر صحابہ اکرام کے اوپر ہوئی ہیں امیر معاویہ پر امیر اور عمر بن العاص پر تو جواب میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں حضرت علی وہ اقتدار کے طالب تھے معذ اللہ سمہ معذ اللہ سمہ معذ اللہ یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے حضرت حسین اقتدار کے طالب تھے ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں وہی حصول جو میں نے بتایا تھا سب کے لئے لاغو رہے گا وہ امیر معاویہ کے لئے ہے تو حضرت علی کے لئے بھی حضرت حسین کے لئے بھی ہے یہ نیک نیت ہے آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے نیت پر حملہ کریں گے آپ کا ایمان بررسالت جو ہے وہ بجو ہو جاتا یہ رسول کے سابقی ہے رسول نے ان کا تسکیہ کیا اس کا سارا عمل محمد کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں ان کو اہل سنت جو ہیں جو موتدل مزاج کیا اور اکثریت انہیں کی یہ تو چند لوگ ہیں ذرا قلم چلا لیتے ہیں تو ان کی بہت سے کچھ چھوٹے کتابیں بھی شائع ہو گئی ہیں لیکن انہیں اہل سنت نے قرار دیا ناسبی یا خارجی جیسے خوارج نے کہا تھا حضرت علی بھی کافر ہیں اور حضرت علی بھی کافر ہیں حضرت علی بھی کافر ہیں معاذ اللہ ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حسین پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ اقتدار کی حوث اور طلب کے اندر انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا اور بس یہ ہے کہ وہ جو بازی تھی وہ ہار گئے اللہ اللہ خیل صلی اللہ اس سے آگے کیا ہے معاملہ دعی بہت اللہ اس لئے میں نے آیت آج آج جو پڑھی تھی ایک اور جو بہت بظاہر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی غیر متعلق ہے میرے آج کے عنوان سے تلکت دارال آخرت رجال حال اللہ لذین لا یریدون عنوان فی الارض ولا فسادا یہ سورہ قصص کے آخری آیات میں سے دیکھو یہ آخرت کا دھر جو ہے وہ ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے طالب نہیں ہوتے زمین میں اقتدار کے طالب ہوگے فساد ہو جائے گا تم بھی طالب میں بھی طالب یگڑا ہوگا گڑا ہوگا دنگا ہوگا فساد ہوگا تلکت دارال آخرت رجال حال اللہ لذین لا یریدون عنوان فی الارض ولا فسادا جو لوگ زمین میں اپنے اقتدار کے طالب اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے ہم نے آخرت کا گھر خاص کیا ہے وَلْعَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ اور آقِبَت جو ہے انجامِ کار آخرت جو ہے وہ تو متقیوں کے لیے ہیں عصیف میں آئیں گے ٹس سب صحابہ någonting خواہ وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور خواہ وہ حضرت ابیر ابعاوی ہے حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ خواہ حضرت حسن ہے حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ خواہ حضرت علی corr اس اصول کو سامنے رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی لیکن کسی کی نیت پر حملہ کریں گے تو اصل میں آپ کا ایمان برسالت مجرور ہو جائے گا علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب وضوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینہ میں حضرت علی نے کہا بھی کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو بوسا کے ساتھ حاروم کا تھا حاروم کو چھوڑ کر گئے تھے یہودیوں کے پاس جب گئے تھے تورات لینے کے لئے تو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ تو یہ حضرت علی ہے نزی اللہ ان کے بارے بھی میرا ان کی کیا عظمت میری نگاہ پہ تو یہ دین کتاب چاہے ہیں مجھے نہیں معلوم تیسرائے ہاں ہے یا نہیں ہے بہران آپ لوگوں کو ریکمنٹ کر رہا ہوں کہ ان کا بطالہ کریں اب یہ کہ آخری بات یہ کہ اصل ہمارے کرنے کا کام کیا ہے دیکھئے کیوں نہیں کیا کسی نے بھی خروج کا معاملہ وہ میں واضح کر چکا ہوں بغاوت نہیں کی کیوں ایک تو ریاست اور حکومت میں فرق نہیں تھا ذرا کھڑا ہو اور وہ باغی قرار پائیں گے واجب القتل ہو جائے گا فتوے کی ضد میں آ جائے یہ معاملہ تھا اور دوسرے یہ کہ عمارت پوری گری نہیں تھی ایک منزل گری تھی آج ہم کہاں کھڑے ہیں پوری عمارت گری ہوئی ہے نہ شریف عدالتیں ہیں نہ شریف فیصلیں ہیں نہ حکام الہی نافذ ہیں نہ حدود اور قیام قصاص کے معاملات ہیں کچھ بھی نہیں ہمارا فرض کیا ہے حضرت حسین کی مدہ کرتے رہی ہے تعریف کرتے رہی ہے صحابہ اکرام کی مدہ کرتے رہی ہے مدہ صحابہ اس کے لئے مجلسیں تائم ہو رہے ہیں بھئی کر کیا رہے ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم چاہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے متظر فردہ تل کا امت ان قد خلق لہا ما قسمت ولکم ما قسمت وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی اللہ کے ہاں پہنچ گئے جو کچھ انہوں نے کمایا تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم کما ہوگا ہمارے لئے راستہ اب یہی ہے کہ خلافت راستہ کے مکمل نظام کو اثر نوع قائم کرنے کے لئے منحج انقلاب نبوی کو اختیار کریں میری کتاب اس پر کیسٹس اس پر ویڈیو کیسٹس سیڈی سنبالوں ڈی ویڈی سب کچھ موجود سیرت النبی پر تمہیں عرض کر چکا ہوں فلسفہ سیرت النبی سمجھنا ہے تو میری کتاب پڑھئے ورنہ سیرت النبی آپ پڑھ لیں گے واقعات معلوم ہو جائیں گے فلسفہ سیرت سامنے نہیں آئے اس کا آپ مطالع کریں گے میری کتاب سے اور دوسرے یہ کہ یہ خلافت قائم کرنے کے لئے جو جد و جہود ہم کر رہے ہیں تحریک خلافت پاکستان جس کا میں دعی ہوں ادنا ساتھ وہ تنظیم نہیں ہے اس کا امیر نہیں وہ ایک تحریک ہے جیسے تحریک پاکستان کہلاتی تھی اس کی تنظیم تھی مسلم لیگ پارٹی کا نام مسلم لیگ کا لیکن تحریک تحریک پاکستان اس کا تحریک خلافت پاکستان وہ حملے چلائی ہے تنظیم اسلامی کے تحریک یہ خلافت جب پہلی چلی تھی آج سے چوراسی سال قبل نومبر انیس سو اکیس میں خالق دینا ہال میں وہ مقدمہ چلا تھا جس کے نتیجے میں بڑے بڑے جو جو لیڈر تھے ہمارے مولانا محمد علی چوہر اور مولانا محمد علی مدنی اور مولانا ملکلام آزاد ان سب کو دو دو سال کی قید کی سزا سرائی گئی تھی بغاوت مقدمہ بغاوت یہ خالق دینا ہوتا اسی میں سن اکیانوے یا بانوے میں میں نے تین دن تقریریں کی تھی جن میں آج سے پھر میں تین تقریریں کرنے والا ہوں ایک آج شام کو ایک کل شام کو رات نو بجے آج بھی کل بھی ایک پرسوں اتوار کی صبح دس مجھے ہے گیارہ بجے تو از میں آپ ادرا شرکت فرمائیں تاکہ اصل جو ہمارے کرنے کا کام ہے تاریخ کو بھی سمجھنا چاہیے تاریخ کے عوامل کیا ہیں کیا پس پردہ عوامل کار فرماتے کیا کسی شئے کی اصل حقیقت ہے وہ سمجھنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں نے جب یہ لفظ استعمال کیا تھا اس مذاکرے میں لپ سروس کہ یہ ہم صرف لپ سروس کرتے رہے مدخ کے بیان کرتے رہے منقبت بیان کرتے رہے حضور کی ناتے کہتے رہے اس سے تو بات نہیں بنے گی جب تک کہ وہ فرض منصبی شہادت علی ناس کا جو ہمارے ذمہ ہیں بحثیت عمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا نہ کریں مجھے خوشی ہے کہ اس کی بھی تعاید دونوں حضرات دیکھیں ہاں یہ لپ سر اس کا معاملہ ہے اللہ تعالی حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلکہ اصل میں تو ہمارے لئے اس وئے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلتے ہوئے ہم پاکستان میں اسلام کا نظام خلافت قائم کرنے کی جدو جو